دوستو آج میں آپ کو کمپلیٹ کروانے والا ہوں لسی ایم اور ایچ سی ایپ بلکل کمپلیٹ بلکل بیسک سے ایڈوانس لیبل پر سکھائیں گے آپ کو لسی ایم اور ایچ سی ایپ ایسا کوئی کمپیٹیٹیو ایکزام نہیں ہے جس میں آپ کو لسی ایم اور ایچ سی ایپ نہیں پوچھا جاتا ہے اس میں میں آپ کو دو ٹائپ کی پی ڈی اپ بلکل فری اپ کاسٹ پروائیٹ کروانگا پہلی ہوگی جس میں میں نے ہینڈ ریٹا نوٹس لکھ رکھے ہیں وہ آپ کو پروائیٹ کروانگا دوسری پی ڈی اپ رائے گی جو کی پرنٹیول فارمیٹ مرائے گی آپ چاہو تو پرنٹ کروا سکتے ہیں اس میں سبی کے سبی ٹائپ میں نے کبر کروائے ہیں اور آپ دیکھو گے چاہے کوئی بھی ایس ایس سی کا ایکزام ہو چاہے آپ جی ڈی لے لیجئے آپ ایم ٹی ایس کا لے لیجئے چاہے آپ سی جی لے لیجئے ایسا کوئی ایکزام نہیں جس میں آپ کو ان کا کوشش نہیں ملے لیجئے اور ایچ سی اپ کا ایک ایک ٹائپ آپ کو کبر کروائیں گے دوسرا آپ دیکھو گے کہ اس کی انڈاریکٹ اپلیکیشن بہت زیادہ ہیں کیا انڈاریکٹ اتنا زیادہ پوچھا جاتا ہے یہ چیپٹر کہ آپ کو لیجئے ایچ سی اپ نکال لنے کی جب ہر چیپٹر میں پڑھنے والی ایسا کوئی چیپٹر نہیں جس میں آپ کو لیجئے ایچ سی اپ نے نکالنا پڑے اگر آپ اپنے اریتمیٹک کو سمجھنا کہ اگر آپ اپنے اریتمیٹک کو بیسٹ بنانا چاہتے تو آپ کو یہ پورشن بڑے ساندار طریقے سے آنا چاہیے اریتمیٹک کو سٹرونگ بنانے کے لیے کی بتا رہا ہوں آپ کو بہت ساندار طریقے سے سمجھنا میں جتنے بھی پیٹرن ہیں یہ چودہ پیٹرن میں نے آپ کے لیے بنا رہا کہ مطلب اتنے پیٹرن ہے کہ آپ کا کوئی کوششن ہی چھوٹے گا آپ کا ایک سنگل نہیں کوششن ہی چھوٹے گا سبھی کے سبھی ٹائپ جتنے بھی آپ نے ابھی تک سنے ہوں گے ہر ایک ٹائپ میں آپ کو کمپلیٹ کر رہا ہوں گا اس کلاس میں یاد رکھنا بڑی ساندار کلاس ہوگی آپ کو مجھا آ جائے گا سب سے پہلا بیسک اور ایچ سی اپ میں آپ کو سکھا ہوں گا کی ایچ سی اپ کیا ہوتا یہ بلکل بیسک سے سمجھائیں گے جو ڈیفرینٹ ریمینڈر چھوڑتا ہے اس پر بیسک کوششن کرائیں گے ریشو اینڈ پیر بیسک کوششن سمجھائیں گے بائی لنگول ہونے والا ہندی اور انگلیس دونوں باس آمیں بلکل کوئی دکھت والی بات نہیں آپ ہندی میڈیم اور انگلیس میڈیم کوئی میٹر نہیں کرتا سیکھنا جاتا ہے ضرور ہے پھر لسیم سٹارٹ کریں گے ہم لارجسٹ اور لویس ڈی بی جیوال وائن سیم ریمینڈر لیپ ڈیفرینٹ ریمینڈر مطلب کی ہر ٹائپ کا کوششن آپ کو کروائیں گے ہمیں بلکل بس آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے بس ایک ریکویسٹ ہے بلکل ساندر مجھا جائے گا آپ کو اتنی کلاس اتنا ساندر کونٹینٹ آپ کو دیں گے دیکھنا پہلے میں آپ کو ایک پی ٹی ایف دکھا دیتا ہوں جو آپ کو دیں گے سمجھنا دیکھئے یہ پی ٹی ایف میں آپ نے ٹی لگرام پر ڈالوا دوں گا اس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گی یہ کمپلیٹ پی ٹی ایف جو دیکھ رہا ہے وہ آپ دیکھئے جو بڑی ساندر طریقے سے ڈیجائن کی گئی آپ کے لیے دیکھئے بیسک آپ ایچ سی ہے مطلب ٹائپ بیس دے رکھا ہے اور نیچے ہی آنسر دے رکھا ہے یہ کوششن سمجھنا کس پیٹن کا کوششن ہے پہلی چیز کوششن یہ لکھا ہے بائی لگوال انگلیش اور ہنڈی میں دونوں میں کس اینگزام میں آیا ہوا ہے یہ لکھا ہے آپسن دے رکھیں اور یہ میرا اس کا آنسر دے رکھا اسی ٹائپ سے آپ کو ہر کوششن دیکھنے کو ملے گا مطلب کی اتنے پریویس دیئر کوششن لیے نا کہ آپ کو مجھا آتا ہے ساندار بلکل کمپلیٹ پیٹی ایف فری ہونے والی آپ کے لیے سمجھنا یہ کمپلیٹ پیٹی ایف میں آپ کو ٹیلی گرام پر ڈالوا دوں گا بلکل اپسن بہت ساندار ساندار کوششن لے رکھیں میں نے سارے کے سارے پریویس دیئر کوششن ہے چلو سٹارٹ کرتے ہیں کوششن کی طرح بڑھنا میں تھوڑا سٹارٹ کرتا ہوں سمجھنا کیا کی میں جو آپ کو ایچ سی ایپ اور ایل سی ایم سکھانے جا رہا ہوں آپ دیکھو گے اس کی اپلیکیشن اریتیمیٹک کے ہر چپٹر میں دیکھنے کو ملتی ہے کیا جو اریتیمیٹک کا ہر چپٹر ہوتا ہے اس میں آپ کو اس کی اپلیکیشن دیکھنے کو ملتی ہے اتنی ساندار اپلیکیشن بہت مجھا آ جاتا ہے آپ کو اس ٹائپ کی ٹھیک ہے مطلب آپ کو ایسے ایسے طریقے بتاؤں گا اگر آپ بگنر ہیں تو بھی آپ کو مجھا آئے گا اگر آپ سیکھ چکے ہیں آپ نے کہیں پڑھ لیا ہے تو بھی آپ اس کلاس کو کمپلیٹ دیکھنا اگر آپ پانچ چیزیں جانتے ہو تو بسباس مانی جیے پانچ اور چیزیں میں آپ کو اس کلاس میں سے خواہ دوں گا یہ میرا دعوہ ہے آپ سے ٹھیک ہے دیکھیں سب سے پہلے میں جو چیزیں سکھاؤں گا آپ کو بیسک اپ ایچی سی اپ مطلب ایچی سی اپ کیا ہوتا ہے ایچی سی اپ کیسے فائنڈ کیا جاتا ہے ایچی سی اپ فائنڈ کرنے کے بیسٹ طریقے کیا ہیں ایچی سی اپ سے بننے والے کوشن کیسے ہو اس سے ہر ایک طریقے کو ڈسکس کروں گا میں کونسی میتھڈ کب بیسٹ ہوگی اور ایچی سی اپ کم سے کم سمیہ میں آپ کیسے فائنڈ کر سکتے ہو وہ سب چیزیں میں ڈسکس کروں گا سمجھنا سٹارٹ کرتے ہیں سمجھنا ایچی سی اپ کو سب سے پہلے ایچی سی اپ سمجھنا ہائیسٹ کومن فیکٹر اس کا فل فارم رہتا ہے ہائیسٹ کومن فیکٹر ٹھیک ہے مطلب کی مہتم سما برتے مہتم سما برتے یہ اس کا مطلب ہوا ہندی اور انگلیس میں اب سمجھنا میں بڑھتا ہوں ایک کے بعد ایک چیزیں سکھاتے چلتے ہیں میں نے آپ کے ایک نمبر لکھا آپ کے سامنے سر کی 24 میں نے لکھا اب آپ یہ بتائیے 24 کے فیکٹر کیا ہوتے ہیں نکالنے کی طریقے بہت ہوتے ہیں لیکن اب بیسک سمجھا رہا ہوں کی سر فیکٹر کیا ہوتے ہیں فیکٹر کا مطلب ایسی سنکھا ہے فیکٹر مطلب ایسی سنکھا ہے جو اس نمبر کو کمپلیٹ ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایسی سنکھا ہے جو اس کو کمپلیٹ ڈیوائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کمپلیٹ ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس کے فیکٹر میں نے بولا سب سے چھوٹا فیکٹر اس کا 1 دوسرا 2 2 سے ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے یہ 3 سے ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے 4 سے ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے 6 سے ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے 8 سے ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے 12 سے ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اور 24 سے ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے مطلب کی 24 کے فیکٹر کے بعد میں بارے میں بات کروں میں تو اس کے فیکٹر ہے یہ سارے دوسری چیز میں نے ایک نمبر اور لکھا اپنے مند سے 32 ایک نمبر لکھا میں نے 32 اس کے فیکٹر کی بات کریں اس کے فیکٹر کی بات کروں 32 کی سمجھنا یہ 1 سے کٹ جاتا ہے یہ 2 سے بھی کٹ جاتا ہے یہ 4 سے کٹ جاتا ہے یہ 6 سے نہیں کٹتا 7 اور 8 سے کٹ جاتا ہے 8 کی بعد میں 9, 10, 11, 12 12 سے نہیں کٹے گا 14, 15, 16 16 سے کٹ جائے گا اور پھر 32 سے کٹے گا 18 18 سے نہیں کٹے گا 18, 19 بھی ٹھیک ہے 16, 22, 32 16 سے کٹ گیا ٹھیک ہے سمجھ میں آگئے سب بلکل سمجھ میں آگئے اب سمجھنا یہ اس کے فیکٹر ہیں یہ اس کے فیکٹر ہیں فیکٹر کے بارے میں ایک important چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک factor کے بارے میں جو اس کے گوڑن خند factor کو ہندی میں بولتے ہیں گوڑن خند جو آپ نے already پڑھا ہوگا کہیں نہ کہیں گوڑن خند ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں گوڑن خند ہمیں سا finite ہوتے ہیں مطلب کی نسچت ہوتے ہیں ان کی سنکھیں نسچت ہوتی ہیں مطلب ان کے جو factor ہوتے ہیں آپ انہیں count کر سکتے ہو اگر میں نے کچھ سنکھیں آپ کو دے دی تو آپ اس کے factor گن سکتے ہو لیکن جب میں اس کے multiple کی بات کروں مطلب اس کے گوڑن کی بات کروں تو آپ اس کے گوڑن کے مطلب multiple نہیں گن سکتے ہو اس کے multiple انہت رہتے ہیں انہوں فائنائٹ سمجھنا اسی لیے کیا اس کا میں نے لیا factor اب دیکھنا factor لے لیا سر common کے بارے میں بتا ہی common کیا چیز ہے دیکھنا اس کے factor common کیا کیا میں نے دیکھا کہ two common ہے اور کیا common ہے میں نے دیکھا four بھی common ہے سر بلکل common ہے four اور کہ common ہے eight common ہے میں نے دیکھا ٹھیک ہے 80 بھی common ہے پھر میں آیا 16 common نہیں ہے 32 بھی common نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کیا آگیا اس کے common factor one two four eight two four eight یہ اس کے common factor ہے ٹھیک ہے اب آپ بتائیے HCF کیا چیز ہوگی میں نے بھولا سر common factor میں بھی جو highest ہوگا کیا پہلے میں نے factor بتایا پھر میں نے common بتایا اب بتائیے اس میں سے highest کون ہے two four eight two four eight highest کونسا eight eight مطلب میں اس کے اگر HCF کی بات کروں تو HCF کی بات کروں تو اس کا HCF eight ہوگا اس کا HCF کتنا ہوگا eight ہوگا ابھی تو کیول میں نے آپ کو general introduction دیا کچھ نہیں سمجھایا ابھی کیول general introduction تھا یہ کچھ special نہیں ہے نہ نکالنے کا طریقہ کچھ نہیں بتایا ابھی کیول اور کیول یہ basic تھا سمجھنا اب سمجھ گا ہے آپ کی 24 کے factor 32 کے factor common factor پھر highest factor یہ نکالتے ہیں مطلب مجھے highest factor چاہیے اتنا کلیر ہوگا ہے سر بالکل سمجھ میں آگیا اب دیکھنا ایک چیز کیا میں نے آپ کو یہ سمجھایا کہ میں نے لکھا 24 کے factor لکھے دے 24 کے factor ٹھیک ہے اور میں نے لکھا تھا 32 کے factor ٹھیک ہے HCF کی بارے ہم بات چلے لیں اب سمجھنا میں نے دیکھا سر اس کا HCF eight تھا اور اس کا three تھا ابھی میں میترنی سکھا رہا نکالنے کی ابھی basic چیز ہے سمجھا رہا ہوں سمجھنا آٹھ یا چوبیس اور آٹھ چوکو بتیس eight four four ٹھیک ہے میں نے دیکھا سر یہ eight اس کا HCF ہو گیا ٹھیک ہے یہ eight اس کا HCF ملہ دونوں کا HCF eight ہو گیا eight اس میں common eight اس کے common ٹھیک ہے آپ کا eight کو ہٹا دو میں نے میں سوچھ لو eight ہے اب آپ کا خیال ان دو نمبر کے بارے میں کیا ہے یہ تین اور چار بٹا تین اور جو چار بچا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے بتا یہ تین اور چار کس سے ڈیوائیڈ ہو ملے مرمی TIN میں نے دیکھا سر یہ من کے علاوہ کسی سے ڈیوائیڈ نہیں ہے مطلب ایسے دو نمبر جو کسی سے ڈیوائیڈ نہ ہو مطلب کسی سے ڈیوائیڈ نہ ہو مطلب جنح انہیں کیا بولا جاتا سمجھنا کو پرائیم نمبر بولا جاتا مطلب کی سہب آج سنگیاں ایک سیکنڈ سہب آج سنگیاں بولا جاتا ہے انہیں کو پرائیم نمبر بولا جاتا ہے کو پرائیم مطلب ایسے دو نمبر جن میں بن کے علاوہ کچھ کومن نہ ہو ایسے نمبر کو بولا جاتا ہے کیا کو پرائیم سہب آج اب اب سمجھنا دیکھیں میں نے دو نمبر لیئے تھے سار میں نے کون سے دو نمبر لیئے تھے اے اور بی سب سے امپورٹنٹ چیز بتا رہا ہوں مطلب کی جو ایڈوانس لیبل کے کوششتر بنتے ہیں وہ اسی کونسپٹ سے بنتے ہیں بس اسے سمجھ لینا ہے میں نے دیکھا اے کے فیکٹر اور بی کے فیکٹر میں نے دیکھا اے کا فیکٹر تھا ایچ مطلب اس کا ایچ سی ہے اور ایک فیکٹر رہا بچتا ہے ایکس اس کے بھی فیکٹر دیکھیں میں نے ایچ اور اس کا فیکٹر بچتا ہے بائی اب سب سے امپورٹنٹ چیزیں دبکنا کسی بھی نمبر کو کسی بھی سنکھیا کو آپ اس فورمیٹ میں ضرور لکھ سکتے ہو کیا دو سنکھیاں دے رہے گی تو کیونکہ ایک چیز کومن اور بینا کومن چیز ایکس اور بائی اب میں اگر ان دو ایکس اور بائی کے بارے میں بات کروں ایکس اور بائی کے بارے میں بات کروں تو جو ایکس اور بائی ہوتی ہیں وہ کو پرائیم نمبر ہوتے ہیں کو پرائیم نمبر ٹھیک ہے اب میں نے یہ چیز بتا دیا آپ کو مطلب میں اگر اس کا ڈسکشن بات میں کروں گا کبھی کلاس میں کیونکہ لمبی کلاس ہونے مالی ہے اب میں اس کا ڈسکشن کبھی بھی کروں گا تو آپ کو یہ چیز یاد رہ گی کیا سر اگر میں ایچ دونوں میں سٹا دوں اس سنگیاں میں سے ایچ اٹا دوں اور اس سنگیاں میں سے ایچ اٹا دوں تو کیول ایکس اور بائے بچے گا سمجھنا اگر میں ان کا ریشو لوں سمجھنا میں ان کا ریشو لے کے دیکھتا ہوں کیا 24 اور 32 کا میں ریشو لیتا ہوں تو 24 اور 8 چوک 32 ریشو آیا گا وہ ایکچوال میں ایکسو ریشو بائے آیا گا ملکہ کو پرائیم کا ریشو لیتا ہے this is called ratio of کو پرائیم نمبر سہب آج سنگیاں کا یہ انپات آ جاتا ہے اب سمجھنا یہ کو پرائیم میں کچھ کومن نہیں ہے ریشو کی خاص بات ہو نہیں کچھ کومن نہیں ہوتا اب میں نے کے والا بھی تک آپ کو یہ سمجھایا کی ایچ سی اپ کا بیسک کیا ہے اب چلتے ہیں ایچ سی اپ نکالنے کی میتھڈ کیا ہوتی ہے ایچ سی اپ جو بیسک ہوتا ہے وہ آپ کے مائنڈ میں کلیئر ہونا چاہیے کیونکہ کوششن کا ٹائپ اس ٹائپ سے چینج ہوتا ہے کہ آپ پیچان بھی نہیں پاؤ گا آپ کو بیسک کے کلیئر ہونا چاہیے تب جا کے آپ پیچان پاؤ گے اب میں بڑھتا ہوں آنگے تھوڑا سا میں نے لکھا اسے میتھڈ کے بارے میں کیا کھیال ہے آپ کا کیا میتھڈ کے بارے میں کیا کھیال ہے کہ اس کی میتھڈ کیا کیا پوسیبل ہو سکتی ہے اس کی میتھڈ کیا کیا پوسیبل ہے بتائیے مطلب آپ اسے کس کس طریقے سے فائنڈ کر سکتے ہو سمجھنا کچھ ایمپورٹنٹ چیزیں بتاؤں گا پہلی ایچ میتھڈ جو سب سے بیسک رہتی ہے لانگ ڈیویزن میتھڈ کبھی کبھی لوگ اسے سیکھنا نہیں چاہتے لانگ ڈیویزن میتھڈ بہت سے ٹیچر سے سکھاتے بھی نہیں ہیں لیکن اس کی اتنی ساندھار اپلیکیشن میں آپ کو بتاؤں گا کیا چیز سکھائیں گے سمجھنا کیا اسے میتھڈ کو میں ڈائریکٹلی بتائیں گے پہلے تو اس پر بیشٹ کوشن آتے ہیں جنرل ہی پوچھے جاتے ہیں تو وہ سکھائیں گے دوسری اس کا جو ساندھار اپلیکیشن رہتا ہے ایچ سی آپ کو چھوٹا کرنے میں وہ آپ کو سکھائیں گے لانگ ڈیویزن میتھڈ مطلب اسے بولا جاتا ہے لمبی بھاگ بیدی لمبی بھاگ بیدی پہلا طریقہ ہو گیا سر دوسرا بتائی گے میں نے دیکھا دوسرا جو میتھڈ ہوتی ہے اسے بولتے ہیں پرائیم فیکٹریزیشن میتھڈ پرائیم فیکٹریزیشن میتھڈ ایک ایک کر کے ایک ایک میتھڈ کو ڈسکس کریں گے تب کوشن کرواؤں گا دکھت والی بات نہیں ہے پرائیم فیکٹریزیشن میتھڈ پرائیم فیکٹریزیشن میتھڈ پرائیم فیکٹریزیشن میتھڈ مطلب کی اب آج جو گونن خند بھی دی کیا اب آج جو گونن خند بھی دی اتنا کلیر ہوگا سر بلکل کلیر ہوگا اب آج جو گونن خند بھی دی اب سیکھنا اس کی تیسری مہتد ہوٹی ہے ڈیفرینس میتھڈ کیا بولا جاتا ہے اسے ڈیفرینس میتھڈ ڈیفرینس میتھڈ ابھی میتھڈ کے نام بتا رہا ہوں پھر میتھڈ کو ایک ایک کو بنوائے ون ایکسپلین کریں گے ڈیفرینس میتھڈ مطلب کسے بولا جاتا ہے انتر بھی دی کیا بولا جاتا ہے انتر بھی دی یہ ویسٹ رہتی ہے یہ امپورٹن رہتی ہے یہ والی میتھڈ ٹھیک ہے اب دیکھنا چوتی میتھڈ رہتی ہے چوتی میتھڈ اسے بولا جاتا ہوں اسے میں میری طرف سے نام بھی دے دیا کہ مکس میتھڈ سر اس میں کیا کریں گے اس میں کسی بھی بڑے سے بڑے نمبر بڑے سے بڑے نمبر کا مطلب کہ اچسیہ فائنڈ کر دیں گے اس میں کیا ہوگا اس میں کچھ نہیں ہوگا اس میں پہلی میتھڈ پلس دوسری میتھڈ پلس تریسی میتھڈ ایک کوشن میں یہ تینوں میتھڈ لگا دیں گے اور آنسر آ جائے گا یہ کوئی جانتا ہے یہ بھی جانتا ہے جب انہیں تینوں کو سکھا دوں گا تو ایک کوشن میں انہیں تینوں کو ایک میں اپلائے کر دیئے تو اتنی جلدی آنسر آئے گا مطلب میں سٹارٹ کرتا ہوں سمجھانا لانگ ڈیویجن میتھڈ پہلے اس کا بیسک سمجھا دوں گا کہ لانگ ڈیویجن میتھڈ ایکچول میں کیا ہوتا ہے کیونکہ کبھی کبھی ویریویل کی فارم میں کوشن پوچھ لیا جاتا ہے اگر آپ کو نولیج نہیں ہے تو آپ کوشن نہیں کر پاؤ گے اگر کسی کو اتنا بیسک پتا ہے تو کوشن کی طرف اسکپ کر جائے ڈاریک نیچے ٹائم ڈائن آپ کو دکھ رہی ہوگی اس پر ایسا ایرو لگا آ رہا ہوگا اس پر کلک کرو گا تو سارے کے سارے چپٹر نکل کے آ جائیں گے کیا آپ کو پڑھ رہا ہے تو آپ اسپیشل ٹائپ پڑھ سکتے ہو ٹھیک ہے اب دیکھنا کیا سمجھاتے ہیں سمجھنا میں سمجھاتا ہوں لانگ ڈیویجن میتھڈ کیا لانگ ڈیویجن میتھڈ لانگ ڈیویجن میتھڈ اس میں ایک چیز ایمپورٹنٹ ہوتی ہے کیا دیکھئے کوئی تھیوری وارڈی پارٹ سمجھاؤں گا نہیں بس ایک لکھ دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے یوکلیٹ کی ڈیویجن لیمہ کا یوز کرتے ہیں کس کا یوکلیٹ کی ڈیویجن لیمہ کا ڈیویجن لیمہ کا یوز کرتے ہیں اس کا یوز کریں گے یوکلیٹ کی ڈیویجن لیمہ کا یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے میں زیادہ ڈیپ میں کچھ سمجھاؤں گا بس اتنا سمجھنا کہ جو مین بات ہے اس پر پہنچیں گے ہم دیکھنا میں A میں B کا بھاگ دوں گا میرے پاس دو سنکھیں A اور B ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں میرے پاس دو سنکھیں A اور B میں ان کے بارے بات کر رہا ہوں بس میرے پاس دو نمبر ہیں A اور B میں دو نمبر میں سے دو نمبر ایکشٹر لا سکتا ہوں کیسے سمجھنا میں نے دیکھا اے بڑھا ہے اور بی چھوٹا ہے میں نے بی کا بھاگ اے میں دیا سر یہاں پر کچھ آئے گا میں نے بول دیا کہ یہ کوشنٹ آئے گا مطلب بھاگ پر اپن میں کیا آئے گا سر ریمنڈر آئے گا اس دن آپ کو پتا چل گیا ان کے نام کیا کیا ہوتے ہیں سر بی سے میں نے بھاگ دیا اے میں بھاگ دیا میں نے اسے بول جاتا ہے بھاج ٹھیک ہے اور بی کا بھاگ دیا مطلب اسے بولا جاتا ہے بھاجک ٹھیک ہے آر جو نیچے بچتا ہے پہلے کیوں کی بارے ہم لگتے تھے کیوں ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے بھاگ پل اور آر ہوتا ہے ریمنڈر ریمنڈر اندھی میں ہی لگتے تھا ہوں سیس فر ٹھیک ہے بھاج مطلب ڈوائیزر سوری کیا بولتے سے ڈوائیڈر ایک سیکنڈ اسے بولتے ڈوائیزر اور اسے بولتے بھاگ پل مطلب کی کوشن کیوں یو کوشنٹ اسے بولتے ریمنڈر ریمنڈر ٹھیک ہے اتنا کلیر ہو گیا آپ کو سمجھنا ٹھیک ہے اب دیکھنا سر ایک ہی ویلیو کیا آئے گی آپ بتائیے ایک ہی ویلیو کیا آئے گی ایک ہی ویلیو اے کو آپ کیسے لگ سکتے ہو کیا لمبی بھاگ بھی دی ہے اسے سمجھا رہا ہوں جو آپ ڈیپ میں سمجھنا ہے کیونکہ آگے اس سے ریلیٹیڈ کوشن ہے اے ہوتا ہے سر ان دونوں کا ملٹیپلا ہے ب اور کیو کا اور پلس میں آر تو میں نے لکھلا اے کو آپ ب کیو پلس آر لگ سکتے ہو سر بلکل لگ سکتے ہو ایک بار کیسے لگ سکتے ہو وہ بتا دیتا ہوں میں دو خواب آگ پانچ میں دیا ٹو ٹو جا فور ریمنڈر بن بچے گا ٹھیک ہے پانچ ہے نا جو پانچ کیسے آئے گا ٹو ٹو جا فور پلس بن ٹو ٹو جا فور پلس بن ٹھیک ہے اتنا کلیے رہے ہیں آپ کومپیٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو اتنا ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے اے ایک وال ب کیو پلس آر بس اسی کا یوچ کرتے کرتے اس کا یوچ کرتے 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 ہم لانگ ڈیویجن لیما کو سیکھ جائیں گے اب سمجھنا یا میں نے لکھ دیا آپ کے سامنے کہ اے ایک وال ب کیو پلس آر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں ایک چیز اور لکھ دیتا ہوں میں کیا سمجھنا اب میں اسے سٹارٹ کرنا کرتا ہوں بتائیے چوبیس اور بتیس کا چوبیس اور بتیس کا ایچ سی اپھے کیا ہوگا لانگ ڈیویجن میں سمجھنا دیکھنا چھوٹا کون ہے چوبیس چوبیس کا باغ دیں گے بتیس میں چوبیس سے کم چوبیس ریمنڈر کتنا بچا چوبیس میں کتنا بچا چھے اور تو آٹھ بچا آٹھ کا باغ دو چوبیس میں کتنا آئے گا آٹھ دیا چوبیس کتنا آیا ریمنڈر آیا کتنا کچھ نہیں آیا جو آخری ڈیویجن رہتا ہے مطلب آخری ڈیویجن کتنا آٹھ ہے تو اسے بولتا ہے اسے بولا جاتا ہے اس کا ایچ سی ہے اس کا ایچ سی ہے رہتا ہے م człاست بھاجک رہتا ہے اسے وہ دیتے ہیں اس کا Dvizerph devisor ہو گئے last devisor کو اس کا hcp کہہ دیتے تھے آئی ہے اس میں اس کا بھاگ دیا پھر کچھ بچا اس کا بھاگ دیا یہ process جلتی جاتی ہے جب تک hcp نہیں مل جاتا تب تک اب ایک بڑا آپ کو کر کے دکھاتے ہیں سمجھنا ایک بڑا کوشن آپ کو کر کے بتاتے ہیں 224 اور 332 کا کر کے بتائیے 224 اور 332 کا کوشن کر کے بتائیے آپ کو اس میں آپ کو کیا کرنا ہے 224 اور 332 کا آپ دیکھنا اسے میں long division method apply کر کے بتا رہا ہوں جب آپ گور سے دیکھنا سمجھنا میں نے سر 224 224 کا باق دیا اب 323 میں اس سے ریلیٹڈ کوششن ہے پوچھے جاتے ہیں آپ سے سمجھے 224 کو ایک بار دیا کتنا آیا سر 12 میں سے 4 گیا تو 8 2 میں سے 2 گیا تو 0 3 میں سے 2 گیا 108 اب 108 کا باقی اس میں دوں گا 224 میں 1281 میں 108 2 کا کناہ کیا تو 216 کتنا بچا ریمنڈر 48 بچا اب 8 کا واقعہ پھر سے 108 میں دے دیجئے کتنا آئے گا 8 ایک آم 8 2 ریمنڈر بچا 8 دنی 8 تیہ 24 4 ریمنڈر بچا پھر 4 کا واقعہ پھر سے 8 میں دے دیجئے کتنا آیا 4 دنی 8 آنسر کیا آیا اس کا 4 آنسر ہو گیا 4 اس کا کیا آیا یہ long division method اگر آپ نے سیکھ لینا تو اس میں جو ایک fix pattern بنتا ہے اسے آپ کا بھی غلط نہیں کرو گے اس long division method سے سر اس کا یوچ کب کرتے ہیں بس ایک special point بتا دیجئے کہ اس کا یوچ کب کریں دیکھنا ایک دو point لکھ باؤں گا وہ آپ یاد کر لینا کہ سر اس کا یوچ کب کرنا سمجھنا جب number کا factorization factorization مطلب کی golden خند cut in ہو مطلب difficult ہو تب اس method کا یوچ کرتے ہیں میں نے کیا golden point بتایا اس method کو یوچ کرنے کا کیونکہ بہت سے لوگ اسے سیکھ تو لیتے ہیں لیکن اس کا real use کہا کرتے ہیں وہ سمجھ نہیں آتا میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ جب number کا factorization کٹ ہو نو تب اس کا یوچ کرتے ہیں اتنا clear ہو گئے سر بلکل مطلب آپ کو اب long division method مطلب کی لمبی باغ بیدی میں کبھی دکھتے نہیں آئے گی اب پڑھتے ہیں سب سے important چیز کیا prime factorization method کیا prime factorization method مطلب کی اب آج جو گڑنکھن بیدی اب آج جو گڑنکھن بیدی آپ لکھنا چاہو تو لکھ سکتے ہو میرے ساتھ میں اب آج جو گڑنکھن بیدی سمجھنا ایک theorem رہتی ہے میں اس theorem نہیں سکھاؤں گا آپ کو سمجھنا ایک theorem رہتی ہے fundamental theorem of arithmetic fundamental theorem of arithmetic انکھ گڑنکھن کی یاد آربود پر میں رہتی ہے اس کا کہنا یہ ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ کوئی بھی نمبر ہو xyz کوئی بھی نمبر ہو اس نمبر کو اس نمبر کو prime number مطلب کی اب آج سنکھیا کی formatter میں لکھا جا سکتا ہے مطلب کسی بھی کسی بھی سنکھیا کو بھاج اور اب آج سنکھیا کو اس کے اب آج جو گڑنکھن کے روپ میں لکھا جا سکتا ہے ملکہ prime factorization کے روپ میں لکھا سکتا ہے سر میں نے 32 دیکھا تو یہ 32 ہوتا ہے 2 کی گھار 3 گناہ 8 8 24 2 کی گھار 3 گناہ 3 کی گھار 2 کیا ہے بتائی 2 کیا 2 کیا ہے اب آج سنکھیا prime number 3 کیا ہے ایک prime number مطلب آپ کوئی بھی number لے لیجی جو آپ کے محنے میں آج آئے وہ number کوئی بھی composite number مطلب بھاج جا number لیجیے وہ number آپ جب اس کے factorization کروگے تب آپ کو پتا چلے گا جو number ہے وہ مل کر بنا ہوا ہے اب آج سنکھیا مطلب کی prime number سے مطلب every number is made of prime number مطلب ہر سنکھیا prime number سے ملکے بنی ہوتی مطلب کوئی بھی سنکھیا دنیا میں وہ سب سنکھیا ہیں prime number سے ملکے بنی ہوتی کس prime number سے اتنا clear ہوگی ہے ٹھیک ہے اب اس کا یوج سمجھنا ٹھیک ہے اب اس کا یوج کر کے بتاتے آپ کو سمجھنا چوبیس چوبیس کا فیکٹرائیشن ہوتا ہے آٹھ تیہ چوبیس آٹھ تیہ چوبیس پھر آٹھ چوک بتیس یہ کتنا ہوگا دو کی گات پانچ سولہ آٹھ نہیں سولہ دونی بچ ٹھیک ہے یہ اس کی prime فیکٹرائیشن ہوگا سر اب اس کا HCF کیسے نکالتے سمجھنا HCF کا مطلب ہوتا ہے common دو کی پاور تین تو یہ میرا آنسر آجائے یہ پہلا کوششن ہوگا سمجھنا یہ پہلا کوششن ہوگا سر ایک اور بتائی آپ دو سو چوبیس اور تین سو باتیس کا بھی کر کے بتائی دو سو چوبیس اور تین سو باتیس سر اب اس کے فیکٹرائیشن بتائی کیسے نکال لگا فیکٹرائیشن یہ دیکھیں یہ کرنے کا طریقہ یہ کرنے کا طریقہ رہا ایسے فیکٹرائیشن کرتے ہیں لیکن سمجھنا میں ایک طریقہ اپناتا ہوں کیا میں نے اس میں چار بھاگ دیا کتنا آئے گا چار پنج بیس چار چون چوبیس ٹھیک ہے یہ آگا نا دیکھیں چار پنج چون چوبیس چوبیس یہ آئے گا سر آپ بتائی کیا سکس کائی کائی سے مل کا بنا ہوتا میں دیکھا سر یہ آٹ اور سات سے مل کا بنا ہوتا ہے آٹ اور سات سے مل کر بنا ہوتا ہے سر بلکل بنا ہوتا ہے چار ہوتا ہے دو کی پاور دو آٹ ہوتا ہے دو کی پاور تین یہ ٹوٹل کتنا ہو گیا میرا دو اس پہ بتائی میں نے دیکھا سر یہ آٹ سے تو نہیں ڈیوائی ہو رہا چار سے کٹ چار سے آیا گا اس میں چار 32 42 42 12 اس کی فیکٹرائیشن ہو گئے 13 یہ چھیک چار مطلب دو کی گات دو یہ آگئے 13 پرائم نمبر ہو گیا ٹھیک ہے اب بتائی سر اس دو کی گات پانچ منیمم پابار لیں گے تو دو کی گات دو مطلب کی چار آنسر آئے گا اس کا چھا یہ آنسر ہو گیا یہ پرائم فیکٹرائیشن میتھرگی ہوگی آپ اسے سیکھ گئے ایک کوشن میں جب تینوں کو لگا دو گے تو آنسر اتنی جلدی آئے گا بہت جلدی دیکھ لیجئے آپ کو دکت اس میں پرائم فیکٹرائیشن میتھرگی کیونکہ دیکھئے جو اگر بیس بنے گیا تو اس کے اوپر بیلڈنگ بنانا بہت آسان ہے مطلب میں نے آپ بیسک سکھا دی ہے تو پانکی کا اوپر پورشن ہے وہ آپ بنانا سیکھ جاؤ گئے اب بڑھتے آگے اب پرائم فیکٹرائیشن میتھرگی سر اب آپ بتائیے ڈیفرینس میتھرگی کیا ہوتی ڈیفرینس میتھرگی ڈیفرینس میتھرگی یہ آپ کو آتی ہوگی جرہ میں سب جاتا ہوں انتر بی اس کا کہنا بس اتنا ہے کہ دو نمبر لکھے میں نے ا اور بی ٹھیک ہے اب آپ کو اگر میں ایک 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 سب بی کو دکھت ہے سر بلکل رہی ہے اس میں آپ کو کوئی دکھت نہیں کیونکہ میں سمجھا دی کہ اے ہر نمبر میں ایک ایک سپا ہوتا اور ایک سپا ہوتا دونوں میں ایک دونوں میں مطلب common ایک سو و کو بلکل سمجھ میں آگ مطلب میں دیکھا کہ a اور b میں a اور b میں h بھاگ جاتا ہے اس میں بھی h سے دونوں میں بھاگ جاتا مطلب ایک 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 بھاگ دی پورا بھاگ دی ٹھیک ہے میں نے دیکھا a اور b میں h بھاگ دے پا رہا بلکل دے سر میں نے دیکھا کیا اگر میں دونوں کا انتر کر دوں میں پہلے میں سے دوسرا گھٹا دوں x مائنس h بھائے کر دوں میں نے h کومل لے لیا x مائنس بھائے بچا بتائیے دیکھئے h کا بھاگ a میں جا رہا ہے h کا بھاگ b میں جا رہا بتائیے کیا h کا بھاگ اس میں نہیں جائے گا بلکل جائے گا کیوں a b یہ ہے اور اس میں کونے match up ہے تو h بھاگ اس میں بھی جائے گا سمجھ گئے اتنا clear ہونا چاہیے کہ ڈیفرنس میترڈ یہ کہتی ہے کیا کہتی ہے cf ایک ایسی سنکیہ ہوگی cf دونوں کے ڈیفرنس میں بھی h کا بھاگ جاتا ہے اسی کا میں فائدہ اٹھا کے cf فائند کر دیتا ہوں اب سمجھ نا کیا اگزامپل کے لیے میں نے فرسے کوشن لیا 24 اور 32 کا اگزامپل لیا میں نے فرسے 24 کو میں لکھا 8 3 اسے میں لکھا 8 34 32 اتنا میں لکھ دونوں میں 8 کو میں بلکل 8 کو میں ٹھیک ہے اب آپ بتائی دیکھیں 24 اور 32 میں 8 کا بھاگ جاتا ہے ان کا ڈیفرنس بتائیں ان کا ڈیفرنس کتنا ہوا میں نے دیکھا سر 32 اور 24 کے ڈیفرنس 8 ہوتا ہے دیکھیں ڈیفرنس اس کا HCF کتنا ہے 8 دونوں کا ڈیفرنس کتنا ہے 8 مطلب جو ان کا ڈیفرنس ہوتا ہے وہ HCF ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے دوسرا نمبر دیا میں سر کیسا میں نے 324 اور 332 لیے 332 لیے ٹھیک ہے میں نے دیکھا کہ 224 233 کا ڈیفرنس ہوتا چاہیے نہیں ایسا ضروری نہیں ہے ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو ڈیفرنس ہے ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو ڈیفرنس ہے وہ HCF ہو سمجھ نا ڈیفرنس HCF ہو بھی سکتا ہے سمجھ نا ڈیفرنس H بھی سکتا اور نہیں ہو سکتا لیکن دوسری سب سے امپورٹن چیز سمجھ نا کیا یہاں لگ دوں بلکل سر لگ دیجئے سمجھ نا یا تو یا تو جو ڈیفرنس ہے ڈیفرنس ہے وہ HCF ہوگا یا تو جو ڈیفرنس آیا وہ HCF ہوگا دوسرا کس یا تو ڈیفرنس کا کوئی فیکٹر کوئی فیکٹر HCF ہوگا مطلب اس کا مطلب کیا مطلب دیکھئے اس کنڈیشن میں ڈیفرنس HCF ہوگیا مطلب ڈیفرنس HCF ہو بھی سکتا ہے ڈیفرنس HCF ڈیفرنس کا کوئی فیکٹر ہو سکتا مطلب اس کنڈیشن میں 108 اس کا HCF نہیں لیکن HCF نہیں تو پھر کیا ہو سکتا ہے میں دیکھا 108 کے گھنن کھن ہوتے ہیں دو گھن دو گھن دو مطلب کتنا ہوتا یہ 12 نام 108 یہ ہوتا اس کے فیکٹ بس آپ یہ چیک کر لیجئے اس میں سے کیسی سنکھیا اس کو ڈیوائیڈ کر پا رہی میں دیکھا دو چار چار آٹ نہیں تین کا با نہیں جائے تو تین HCF میں نہیں آئے تین کاٹ نہیں سکتا نہ اسے کاٹ سکتا تو دو دونی چار 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 کاٹ سکتا ہے چار اسے کاٹ سکتا ہے تو چار اس کا HCF ہو جائے گا اور چار ایک سوٹ کو بھی کاٹ رہا ہے تو چار یا تو ڈیفرینس ہوگا یا ڈیفرینس کا کوئی فیکٹر ہوگا ڈیفرینس کا کوئی فیکٹر HCF ہوتا بس اتنی بات آپ سمجھ لیجی ٹھیک ہے آسا کرتا ہوں اتنا سمجھ میں آگیا اتنا کلیر ہوگیا ٹھیک ہے اتنی لمبی لمبی بات ہیں جو آپ سکھائی جا رہی ہیں اتنا کلیر کرنے کے لئے سکھائی جا رہے کہ آپ کوئی ڈیفرینس میتھڑ بھی سمجھا دی ٹھیک ہے اب آپ ہوگا پر فیکٹ کیا آپ نے بولا سار مجھ آگیا ساری میتھڑ سیکھ ساری میتھڑ سیکھ میتھ پرائی فیکٹ آگی سمجھ میتھ میتھ سمجھ ہوگا گا اگر کوشن پریکٹس کریں گے اس میں آپ سب کچھ کلیر سمجھ جاتا ہوگئے ڈیفرینس جب میں سمجھ جاؤ گا اس کوشن کو دیکھتا ہوں سار آپ بتائی اسے کیسے سولو کر رہے میں اسے کیسے سولو کر ہوں بتائی سار میں نے دیکھا یا تو آپ اسے ایسا کیجئے پرائی فیکٹ آئیشن میتھ سے سولو کر لیجئے یا آپ اسے ڈیفرینس میتھ سے سولو کر لیجئے یا میرا طریقہ دیکھ میں پہلے دونوں کا ڈیفرینس لیتا ہوں میں نے دیکھا تیرہ میں سے چار گیا سات نو میں پانچ گیا چار سات میں سے ایک سیکنٹ تیرہ میں سے چار گیا سات نو میں پانچ گیا چار سات میں سے چھ سی آیا ہے ایک سیکنٹ گلتی ہو رہی ہے تیرہ میں سے چار گیا تو نو آیا گا سو یہ نو ہے نو ٹھیک ہے چھ سو نن چاس اتنا سمجھ میں آگ یا تو ایچ سی ایچ سی چھ سو نن چاس کا کوئی فیکٹر ہوگا یا تو چھ دیکھا کیا چھ سو نن چاس کا باگ اس میں نہیں جا رہا اس میں نہیں جا رہا مطلب چھ سو نن چاس نہیں ہو سکتا اس کا کوئی فیکٹر ہوگا سر بلکل اب دیکھئے دیکھئے اس کے فیکٹر کرنا آسان ہے میں نے سر ایک سو چون کیا ہوتا چودہ گونا گیارہ اور چودہ کیا ہوتا دو گونا سات گونا گیارہ ٹھیک ہے دیکھئے اب آپ دیکھیں یا تو دو یا سات یا گیارہ ان تینوں میں سے ایک ویلیو اس کا باگ نہیں جا سکتا کیونکہ یہ تو دو نہیں ہو سکتا ایک فیکٹر میں نے کیا کیا اس کے فیکٹر ایشن کر دی دو جب بھی دو نمبر کا گیپ زیادہ آجائے میں نے دیکھا اس سے بڑا بن گیا میرا کیا فائدہ ہے میرا گیپ لیا تو اور بڑا نمبر بن گیا تو میرا ایسی مجبوری تھوڑی ہے تو اب میں کس پر جاؤں سر پرائیم فیکٹر آیشن میں تر آٹ سو ٹی دیکھ دیماغ خراب کیسا پرائیم فیکٹر آیشن لے سکتے دو چار تین نو چار تین ایک ساتھ ایسی نمبر دیتا آپ پوچھتا ہے اس کا LCM پوچھے گا بھی دیکھ نہ آگے کوشن میں تو ایسی کوشن کے لیے کچھ طریقہ آپ کو پتا ہو چاہ جس میں آپ کوشن کر پوچھنا دیکھنا میں کہتا ہوں کہ آپ مکس طریقہ لگائیے مکس کیا ہوتا ہے سر جو آپ پوری نولیج لگا دیجئے پہلا طریقہ تو یہ یہ ہے آپ 154 کے فیکٹر نکال کے چیک کر لو کیس میں کیس کا بھاگ جا رہا ہے یا پھر آپ یہ کر سکتے ہو کیا آپ 154 کا بھاگ دیجئے 803 میں لانگ ڈیویجن بیتر لگا رہا ہوں سمجھنا 154 60 15 55 75 5 770 770 کتنا بچا 37 33 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 34 34 34 इतना भाग दोगे अब मैं आप से बोलूँगा भाग देने की जरूरत नहीं थीक लॉंग डिविजन मैं अब भाग देने की जरूरत नहीं सर्ब भाग देने क्यों जरूरत कीजिए की 33 और 114 का HCF ले लिजिए 33 और HCF 33 और 154 का HCF ले लिजिए सर् ये तो बहुत आसान हो गया कैसे आसान हो ये समझाते हैं आपको समझना ये मैतर इतनी ज़्यादा ये डिफरेंस मैतर गार जो डिफरेंस मैतर मैने आपको सुखाई ये उसकी अगली स्टेप कि आप कुशन को छोटा करते हो डिफरेंस मैतर से दूसरा मैतर उसकी आपको पता किया होता एक ही वेल्इ� क्या होती है एक ही वेल्इउ तो बी क्यू पलस आर एक ही वेल्इउ क्यू आर इतना क्या खिरेंस मै ně मैं एक लाइन बोलूघा उसमें आप सब کچھ سمجھ جانا ایک لائن بولوں گا اس میں سب چیز سمجھ جانا کیا HCF of AB HCF اور AB دو سنکھیاں کا HCF HCF of AB equal to HCF of B,R مطلب یہ جو میرے پاس B آیا اور میرے پاس جو R آیا ان دونوں کا B اور R کا HCF A اور B کے HCF کے اقل ہوتا ہے یہ میں نے بات بول دی بہت بڑی کیا یہ اتنی ساندر بات بول دی میں نے آپ کے لیے کہ آپ اس سے کیسا بھی کوشن کر سکتے ہو کیسا بھی بڑا سے بڑا کوشن آپ اس میں اس سے سوالو کر سکتے ہو آپ اس طریقے سے بڑے سے بڑے کوشن کو سیکنڈ ایمیل سا کر سکتے ہو جیسے میں نے آپ کو پچھلا کوشن کر کے دکھایا تھا ایسا ہی آپ اس میتھڑ کا یوچ کیجئے کیونکہ یہ مین ٹارگیٹ رہتا ہے کہ صرف فیکٹرائیشن دماغ میں نہیں آتے اگر میں سنکھیا کو بڑی سے چھوٹی کرلوں تو فیکٹرائیشن اپنے آپ دماغ میں آنے لگیں گے ٹھیک ہے اب میں نے آپ کو سمجھا دی کافی حد تک ایچ سی اپ کا بیس ہے اب آپ کا دماغ ہو جائے گا تھوڑا سا ریشٹ میں اب چلتے ہیں اپنے کوشن کی طرف میں ٹھیک ہے اب بڑھتے ہیں کوشن کی طرف میں اب کرتے ہیں کوشن کا سولیوشن کیا اب سٹارٹ کرتے ہیں کوشن کو سمجھنا ٹھیک ہے اب کرتے ہیں کوشن کی سٹارٹنگ کیا میں نے کیا میں نے جتنے کونسپٹ سٹیکھے کیا میں نے جتنے کونسپٹ سٹیکھے کیا آپ انہیں اپ لائے کر پا رہے ہو بس اب یہ آپ کے اوپر ہے جو سیکھا اس کا استعمال کیجی اب آپ کے اوپر ہے ٹھیک ہے ابھی ری سنٹلی جو اسی سی پیو کا کوشن ہوا تھا اس میں ایک اٹھ سی اپ کا کوشن آئے تھا بہت بڑا بہت بڑا اسے آپ سیکنڈ میں کر سکتے ہوئے ایسے ایسے طریقے میں آپ کو سکھوں گا اب بھی جسٹ سی پیو کا آنسر کی ریلی ہوئی تھی 2030 والے کی تب کی بات کر رہا ہوں دیکھیں MTS 2017 کا کوششن ہے 24-40 اور 24-40 اور 120 کا HCF آئند کرنا ہے بتائیے سمجھنا HCF کا مطلب ہوتا ہے ایسی بڑی سی بڑی سنکھ ہے جو سب کو باغ دے دے ٹھیک ہے بیسے تو آپ دیکھ کے سمجھ گا ہوگئے کہ 40 نہیں ہو سکتی 40 کیوں نہیں ہو سکتی 24 میں باغ نہیں جائے گا 40 کا اتنا کے لیے 12 ہو سکتی ہے کہ میں نے دیکھا سر 12 کا باغ 40 میں نہیں جا رہا تو یہ 12 کا باغ 40 میں نہیں جا رہا تو یہ 12 نہیں ہو سکتی 8 بتائیے 8 تیہ 24 8 تیہ 24 8 پنچہ 40 آٹھے کم 15 8 120 بتائیے 15 باغ دے رہا ہے 3وں کو سر بلکل دے رہا ہے تو 8 آنسر ہو گیا 8 کیا ہو گیا 4 نہیں ہو سکتے کیونکہ 8 سے چھوٹا ہے 6 ہائیشت کومن مجھے چاہیے ہائیشت نمبر جو 3وں کو کارتے بتائیے کوشن کے لیے رہے آپ کو ٹھیک ہے مطلب 90%وں میں آپشن سے کھیل جاؤں گو اگر ڈائریکٹ HCF پوچھا تو لیکن HCF نکالنا کب ضروری ہے جب وہ بڑے بڑے کوشن دیکھا آگے بنا رہنا آپ دیکھنا اس کا بتائیے آپ اگر وہ ڈائریکٹ پوچھے اس ٹائپ سے جب بھی کبھی وہ ڈائریکٹ HCF پوچھے بسواس مانی آپ 90% ٹائم آپسن سے کھیلنا اس ٹائم ڈائریکٹ HCF پوچھا تو 90% ٹائم آپسن سے کھیلنا آپ ٹرائے کیجئے سے دیکھیں سمجھاتے ہیں 48 120 240 سب سے بڑا نمبر 40 40 نہیں ہو سکتا 40 کے اینڈ میں 0 آتی ہے اس میں اس میں 0 نہیں ہے سر اس میں 0 نہیں ہے اسی لئے 40 نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے میں پہنچا 49 36 کے پاس کیا 36 باغ دے سکتا ہے میں نے دیکھا 36 میں 9 ہوتا ہے 9 چھوک 36 ہوتا ہے 39 میں 9 ہوتا ہے 36 میں کیا ہوتا ہے 9 ہوتا ہے بتائیے 9 کا باغ اس میں جاتا ہے کسی میں نہیں جاتا چوبیس کے پاس پہنچا بتا یہ چوبیس سے بھاگ دے سکتا ہے کہ سر بلکل دے سکتا ہے کہ دیکھیں یہ چوبیس کا دونہ ہے یہ پانچ گناہ یہ دس گناہ ہے تو چوبیس اس کا انصر ہو جائے گا کے لیے ابھی بھی سمجھاتے ہیں آپ کو اب دیکھنا اب تھوڑا طریقہ سمجھاتے ہیں آپ کو دیکھنا ہو سکتا ہے آپ کو آپشن میں تھوڑی سی دکت آ رہی ہو سٹائل مطلب سٹارٹنگ ہے آپ کی بگنر ہو تو سمجھاتے ہیں دیکھنا میں نے دیکھا کہ ان دونوں کا ڈیفرنس کتنا آئے گا ان دونوں کا ڈیفرنس اٹالیس اور ایک سو بیس میں بھاگ دے دیا تاکہ میں کوشن کو چھوٹا کر پاؤں اٹالیس دونی چھانوے کتنا بچے گا ایک چوبیس بچے گا کتنا بچے گا چوبیس ٹھیک ہے مطلب ان دونوں کا جو ایچ سی اپ آئے گا نا وہ اٹالیس و چوبیس کے ایچ سی اپ کے ایک کو لگا چوبیس اور اٹالیس کے ایچ سی اپ کے کو لگا یہاں سے دیکھیں اس اسٹیپ سے یہ والی اسٹیپ کتنی ساندار چھوٹی سی دکھ رہی ہے یہ آسان ہو گیا تو آپ بس چوبیس اٹالیس اور دو سو چالیس کے ایچ سی اپہ پھائنڈ کر لیجی ہے اب تو دکھت رہی ہے میں نے دیکھا cores4 cuز clear ہی دکھ رہا ہے sleeps 24 اس میں دکھ رہا ہے photop investedice 1048 میں دکھ رہا ہے تو آپ rose rodzice فائنڈ کر سکتے ہو چھوٹا تھا اتنا دماغ نہیں لگا Cant pretty کھیل جانا چیک ہے مارکی میں کوشن چھوٹا کرنا آپ کو دیدے دیدے سکاتا جا رہا ہوں یہ والا کر کے دکھائیے آپ ایچ سی ایف آف لیکشن بڑا ایمپورٹنٹ ایچ سی ایف آف لیکشن ایچ سی ایف آف لیکشن مطلب بھنوں کا بھنوں کا ایچ سی آف آین کرنا بھنوں کا ایچ سی آف آین کرنا اسے ٹرائے کیجئے آپ ایک بار ٹرائے کیجئے ایک بار اسے آپ دیکھیں جب بھی آپ کو ایک چیف اور فریکشن چاہیے کیا کرنا آپ اوپر والے کا ایک چیف اور نیچے والے کا ایل سی ایم فائٹ کیجئے اوپر والے کا ایسی مار ایچ سی ایپ آب نیومریٹر ایل سی ایم آب ڈینومنیٹر انس کا ایچ سی ایپ اور ہر کا ایل سی ایم تین بٹا چار اور بارہ بٹے تیرہ بتائی ساتھ تین اور چار میں کیا کومن ہے میں نے دیکھا تین اور چار میں تین کومن ایچ سی ایم فائٹ کرنا ہوں چار اور تیرہ کا ایل سی ایم کیا ہوگا بتائی تیرہ چوک باون تین بٹے باون اپشن نمبر اے میرے صحیح ہو جاتا ہے چھا فارمولا سمجھ لیجئے چھا کونسپٹ سمجھ لیجئے آپ کی اچھا ہے کلیر ٹھیک ہے ہاں یہ والا اچھا ہے دیکھیں دو سو تیتر تین سو بارہ تین سو اکیابن کا ایچ سی اپ ایکس ہے ایکس کا مان کیا ہوگا کس کی بچوں کو پچیس اور تیس چاریس اور پیتاریس پیتیس اور چاریس اب اسے آپ اپسن سنننگ کر پاؤ گئے اب آپ اسے اپسن سنننگ کر پاؤ گئے سر اپسن سیکیور نہیں ایکسیٹ بیلی تھوڑی دی رکھیں کس نمبر سے ڈیوائیڈ ہوگا اب یہ تو آپ کو دماغ لگانا پڑے اب آپ کو سوالو کرنا پڑے گا اسے دیکھ لیجئے کوشن دیکھ کے آپ کے مائنڈ میں کچھ کچھ آ رہا ہے کیا دیکھیں پھر میں کر کے دیکھاتا ہوں آپ کو دیکھنا سمجھنا میں نے لکھا کیا لکھا دو سو تیتر تین سو بارہ دو سو تیتر تین سو بارہ اور تین سو اکیابان دیکھنا دیفرینس میتر لگا دوں ٹھیک ہے یہ والا دیکھیں گیارہ میں سے دو گیا نو چار میں سے گیا تین انتالیس کا کوش فیکٹر ہوگا انتالیس کا کوش فیکٹر ہوگا یا تو انتالیس اچسی اپ ہوگا ہے یا انتالیس کا کوش فیکٹر دیکھیں انتالیس کے دو ہی فیکٹر ہوتے ہیں تین اور تین اور تیرہ بتائیے تین کا بارہ جا رہا ہے اس میں سر بلکل جا رہا ہے اس میں جا رہا ہے دو اور ایک تین اور تین چھے بلکل جا رہا ہے پانچ اور تین آٹھ اور ایک بلکل جا رہا ہے تین کا بارہ سب میں جا رہا ہے تیرہ کا اور چک کر لیتے ہیں تیرہ دونی چھپیس سوال gases.'s سوال � знать مطلب من ا٩ folder تیم است انسان کہتا احسان کس موسکر رکھو کی طیال آتا ہے تیرا تیونتا جس کے آنسر ہے 39 سمجھ میں آگیا ہے اس ایسے کرنا ہے آپ کو کوشن کم سمجھ میں یہ والا دہی ہے میں نے آپ کو آللیڈی بتائی تھی ہو جو پیڈی اپ دکھائی نے بہت ساندار پیڈی اپ ہے اس پیڈی اپ کو آپ چاہو تو پرنٹ بھی کروا سکتے ہو ٹھیک ہے اس پیڈی اپ میں آپ کو آپشن بیتر کس ایکزام میں آیا ہوئے سب کچھ دے رکھا ہے دو کی گات تین سات کی گات دو بھئے دو کی گات پانچ اور تین کی گات ایک کا ایچ سی اپ یہ طریقہ بھی آپ کو پتا ہے نا یہ فیمس پیٹرن ہے کیا ایم ٹی ایس جیسے ایکزام میں یہ بڑا پوچھا جاتا ہے اس میں وہ سوچتا کہ آپ کو یہ طریقہ آتا نہیں ہے اس کا ماننا یہ کہ یہ ڈیفیکلٹ ہے دیکھیں منیمم پاور میں نے دیکھا تین اس میں نہیں ہے سر تین نہیں ہو سکتا سات اس میں نہیں ہے تو سات بھی نہیں ہو سکتا یہ دو کی گات پانچ یہ دو کی گات تین منیمم پاور کیا ہے تین دو کی گات تین آنسا روگا ہے سی اپ کیا ہوگا دو کی گات تین مطلب کی آٹھ اپشن نمبر ای میرا کریکٹ ہو جاتا دیکھ لیجیے کلیر ٹھیک ہے اسے دیکھئے نو سو اٹھائیس بارہ ہوس سیتہالی سو لاہو سکترری بھن کو پورتے بیوہائید کرنے والی بڑی سنکیا کیا ہے مطلب ہی مطلب ہی پہلے بیسک سکھانا پڑے گا ہی اب نکالنا بھی تو آنا چاہیے پتا چلا یہی نہیں آیا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں انیس تیئس انتیز تیس تیس ٹھیک ہے میں نو سو اٹھائیس پہ لگا میں نے نو سو اٹھائیس دوسرا اپشن بارہ سو سیتہالیس تیسا اپشن سولہ سو تریپن بتا دیجئے کیا 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 جائے کیا کر سکتے دیکھئے چھوٹا کرنے ہی سکتا ہوں چھوٹا کرنے ہی ضرورت نہیں یہ ڈائریکٹ ڈیفرنس لے لیتے ہیں ڈائریکٹ ڈیفرنس لے لیتے ہیں اس کا اس کا لے لیتے پہلے سترہ میں سے آٹھ گیا تو کتنا بچا نو تیرہ میں سے دو گیا تو ایک بچا بارہ سو نوگے تین سو انتیس اس کا بھی لے لیں ڈیفرنس اس کا بھی لیتے ہیں تیرہ میں سے سات گیا تو چھے بچا چار میں چھار گیا جیرو چھے میں دو گیا چھا ٹھیک ہے مطلب جو نمبر آئے گا نا وہ اسے بھی ڈیوائیٹ کرنا چاہیے اور اسے بھی ڈیوائیٹ کرنا چاہیے بتائیں ان کا اچ سی اپ لینا آسان ہے کہ ان کا ہسیف لینا سا نے میں نے کہا سر ان کا ہسیف لینا سا نے ان کا ہسیف لی دیجئی بس 390 � AirPods 480 میں نے دیکھا سر پہلے یہ چیک کر لیتے ہیں یہ اچھا دیکھا ہے تھوڑا کیونکہ اس میں 3 اور 11 چھپا ہے 9 اور 3 بارہ یہ 11 سے کٹی نہیں دیا تو یہ آپشن ہوئی نہیں سکتا میں نے دیکھا 90 پھر چھوٹا سا نمبر ہے 19 سے دیکھتے ہیں 19 سے کم 1960 کتنا بچے گا تیرا آہا تیرا بچا تو ایک سونتا لیتا ون ٹاری نا یہ نہیں آتا نہیں یہ نہیں کٹے گا 19 کی ٹیبل میں بھی نہیں آتا اب بٹائی 23 اور 39 سے کس سے کٹ سکتا 23 لے 23 چیک کر رہا ہوں ٹھیک ہے 23 ہی کم 23 کیا آیا 23 ہی کم 23 میں اندیکھا 30 کا باغ دیا تو کتنا ساتھ تو نو 29 میں یہ بھی نہیں کٹ رہا 29 کا باغ دیتے 29 ہی کم 29 29 تین بچا ایک سیکنڈ کیا گلتی کھاں پہ ہو گئی ایک سیکنڈ 12 میں اس میں ہو گیا 300 سائی 28 29 8 7 57 یہ 1 ہوگا یہاں پر 1 یہ 1 ہے یہ 1 آئے گا تو 29 سے کم 29 یہ 29 سے کٹ جائے گا اپشن نمبر سی اس میں 29 چپا ہوا ہے گارانٹیٹ اس میں بھی 29 چپا ہوا سر ایسا کیوں کیونکہ اور کوئی اپشن ہے ہی نہیں ہے یہ ہی ڈیوائیڈ کر رہا ہے میں اسے چک کر چکا ہوں اسے چک کر چکا ہوں اسے چک کر چکا ہوں ٹھیک ہے دیکھ لیجئے 406 آگئے ٹھیک ہے آپ ایسے بھی کر سکتے ہو آپ 400 چک کے فیکٹرائیشن کر لیجئے 2 سے کٹا میں نے کتنا آئے گا 2 سے 203 آئے گا آپ ایسا بھی کر سکتے ہو 203 میں بھی بھاگ دے کے دیکھ سکتے ہو ٹھیک آپ کے پاس طریقے بہت سارے جیسا آپ لگانا چاہو آپ کو بیسے لگا لینا ایچ سیپ نکالنے کے لیے ٹھیک ڈیفرینس میتھڈ سے کشن آسان ہو جاتا ہے کرنا